اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الانسان انکا کادحن الى ربکا کدحن فملاقی صدق اللہ العظیم اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو انسان کی جو عملی زندگی ہے وہ مسلسل محنت اور مشقت کی اور مسلسل جفاکشی اور سخت کوشی کی زندگی ہے اور یہ سخت کوشی یہ قدح یہ محنت محنت شاقہ ایک ایسا پروسس ہے ایک ایسا تسلسل ہے جو اس وقت ختم ہوگا جبکہ انسان اپنے رب سے جا ملے دوسرے الفاظ میں یہ زندگی یا یہ دنیا کوئی راحت قدہ نہیں ہے خواہ وہ ایک طالب علم ہو یا ایک عام انسان ہو اور ایک عام انسان کے مقابلے میں ایک طالب علم کے لیے وہ اور زیادہ پر مشقت اور اور زیادہ جفاکشی کا طالب سفر بن جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنوں کہ جو بات میں کہنی چاہتا ہوں اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مسائل سے یا کچھ پریشانیوں سے دوچار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی الجھنے یا پریشانیاں دور ہوں تو میں ان کا کوئی حل دے سکوں گا بلکہ میں شاید آپ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کروں گا اگر آپ آج کچھ پڑھ رہے ہیں تو میں شاید آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں آپ اگر ایک گھنٹہ کام کر رہے ہیں تو میں ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ دس گھنٹہ کام کرنے کا حوصلہ کریں تاکہ آپ وہ انسان قادح بن سکیں جو سرخرو ہو کر یا سرفراز ہو کر یا فوض عظیم پانے کے لئے خدا سے ملے گا جو انسان انسان قادح بن کر محنت کش جفا کش اور یکسو ہو کر اپنے مقصد عالی کے لئے سرگرم نہ رہے وہ یا تو خدا سے ملے گا ہی نہیں یا اگر ملے گا تو اسے فوض عظیم نہیں بلکہ خسران مبین ملے گی اب اس محنت اور مشقت کو یا جفا کشی کو خواہو علم کے حصول کے لئے ہو یا علم کی نشر و اشاعات کے لئے ہو خواہو معلمین ہو یا متعلمین ہو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے آپ یہاں مختلف گاؤں اور دیہاتوں سے اور شہروں سے آئے ہوئے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے چڑیے کا گھنسلہ دیکھا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے تقریباً سب لوگوں نے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا سب نے دیکھا ہوگا تو چڑیے کا گھنسلہ آپ نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے اور اگر اسے مالے گاؤں میں بھی تلاش کریں تو کسی درخت پر کسی مکان میں کسی ہو سکتا ہے مدرسے کی کسی کمرے میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا کیا آپ کے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوا چڑیے کا گھنسلہ مالے گاؤں کے چڑیے کے گھنسلے سے کچھ مختلف ہے اسی طرح آپ نے کچھوہ دیکھا ہے کچھوے کی جو رفتار ہے وہ جس طرح چلتا ہے وہ آپ کے گاؤں میں جس طرح چلتا ہے اسی طرح بامبے میں بھی چلتا ہوگا یا ایسا ہے کہ کچھوہ مثلاً پلکھوڑ میں یا اورنگباد میں یا داباری میں یا کسی گاؤں میں تو بہت سست رفتاری سے چلتا ہے تو وہ کچھوہ اور گھنسلہ بنانے کے لئے استعمال کیا ہوا مٹیریل پہناؤں میں ان کی نوعیت میں فیشن میں اسٹائل میں بہت فرق آ چکا ہے پہلے کا انسان جانوروں کے اوپر بیٹھ کر یا اس کے ساتھ پہیہ دار گاڑی جوڑ کر اپنا سفر تیہ کرتا تھا اس کے بعد انسان نے اپنے سفر کو اور تیز کر لیا اس کی رفتار اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ موٹر کار ریل گاڑی ہوائی جہاز اور پینیسونک جیٹ اور اسپیس شپ خلائی راکٹ وغیرہ کے ذریعے وہ سفر کر رہا ہے تو اب ہم اس تقابل میں کہ خدا کی دو الگ الگ مخلوقات ہیں ایک انسان ہیں اور انسان کے ماسیوہ کچھ اور مخلوقات ہیں انسان کے ماسیوہ جو مخلوقات ہیں جس میں ہم نے کچھوے کو دیکھا چڑیا کو دیکھا شہد کی مکھی کو دیکھا ان کی کارکردگی ان کا پرفارمنس ان کا اسلوب زندگی ان کی رہائش کا انداز ان کا اپنی خوراک اور غزہ کو حاصل کرنے کا طور طریقہ اور نظام وہی ہے جو ہزاروں برس سے چلا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں اس کے برقس انسان وہ مخلوق ہے جس نے ہزار برس کے مقابلے میں آج ہر اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے یا اپنے آپ کو مختلف کیا ہے اپنے لئے آسائش کے مزید سامان اکھٹا کیے ہیں اپنے علم دانش میں اضافہ کیا ہے اس فرق کی وجہ کیا ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ چڑیا کچھوہ اور شہد کی مکھی اور اس طرح اور دوسری جاندار مخلوقات نے صرف اپنے جبلت میں خدا کی طرف سے جو صفات رکھ دی گئی تھی ان پر اکتفا کیا یعنی ان کے اندر اسے ہم کہہ سکتے ہیں بہت مشکل لفظ میں استعمال کروں گا جبلی انحصاریت یعنی انگلیش میں اسے کہیں گے انسٹنکٹ ڈیپنڈنسی کہ خدا نے جو صفات ان کو ان مخلوقات جو صفات دیں ذریعہ معلومات سے یا نظام سربیت سے کوئی اضافت یہ بغیر وہ ویسے ہی چلے جا رہے ہیں کچھوے کی چلنے کی رفتار جو خدا نے اس کی فطرت میں پیوست کر دی ہے اس صلاحیت پر کچھوے نے اکتفا کیا اور چڑیے کو گھنسلہ بنانے کا جو طریقہ خدا نے سکھا دیا تو اس ہدایت ربانی کے فطری حصے پر جو بلا اقتصاب جو بغیر محنت اور مشقت کے اسے حاصل ہوا اس پر کانے ہوتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے برقس انسان کے اندر ایک طرف یہ تمام اوصاف جو دوسری جاندار مخلوقات میں پائے جاتے ہیں اس کے معصوہ اسے انسان قادح بنایا گیا ہے یعنی اپنے ارادے اور محنت سے اپنی منصوبہ بندی سے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے فطری مکانات کے استعمال کرتا ہے بلکہ ان کی اثر انگیزی میں ان کی نتیجہ خیزی میں اقتصابی طور پر اپنی محنت سے اپنے آپ کو انسان قادح بنا کر اس میں اضافہ بھی کرتا ہے اور جگہ یعنی مکان اور زمان کے تغیر سے اس میں وہ تبدیلیاں بھی لاتا ہے پہلے شاہ توڑ دی اور اس سے قلم بنا لیا کاغذ اس نوعیت کا کاغذ دستیاب نہیں تھا تو انسان درخت کی چھالوں پر یا جانوروں کی کھالوں پر ان کی ہڈیوں پر اور اس طرح کے دوسرے وسائل استعمال کرتا تھا لیکن آج سیکڑوں بلکہ ہزاروں قسم کے قلم اور کاغذ انسان نے بنا لی یہ جو تبدیلی زمان و مکان کے احساس سے اور اپنی فطری صلاحیتوں کو محنت اور مشقق غور و فکر اور اپنی عقلی اور فکری طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے کی ہے یہ جتنا زیادہ جو انسان کرے گا اتنا زیادہ وہ حیوانات کے مقابلے میں اور اسی طرح دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آگے پائے گا اپنے آپ کو پیشرف کرتا ہوا پائے گا تو یہ شعور ہے جو قرآن مجید سے اور صیرت رسول سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں جو مزاج دیا ہے یا قرآن جو ہمیں مزاج دیتا ہے وہ یہ ہے اس کا سفر کسی ایک مقام پر رخنا نہیں چاہیے کہیں ٹھہر کر ہمیں یہ اتمنان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کچھ کر لیا اس مزاج کی ترجمانی کرتے ہوئے امام شافعی نے مثال کے طور پر طلبہ سے کہا تھا کہ انسان اس وقت تک علم رہتا ہے جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے فَإِذَا وَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِم اور جس لمحہ وہ سمجھ لے کہ اس نے علم حاصل کر لیا وہ علم ہو گیا فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُون تو وہ پھر جاہل ہے کیونکہ علم کی ترقی علمی ارتقاء کسی مقام پر ٹھائرا ہوا نہیں ہے اس وقت جبکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں دنیا تطبیق کے وسائل ڈھونڈے جا رہے ہیں جو حقائق معلوم ہوئے ہیں ان کو انسانی زندگی کو زیادہ آسودہ بنانے کے لئے اور انسانیت کے لئے مزید نفع آسانی کا سامان کرنے کے لئے کیا کیا جائے کیا وسائل اختیار کیے جائیں تو اب اگر کوئی اپنی جگہ بیٹھا ہوا یہ سمجھ لے کہ اس نے سب کچھ سیکھ لیا تو ہمیں یہ جاننی ہے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرنا ہے جسے قرآن نے انسان قادح کہا ہے کہ آپ ہر وقت ہر لمحہ محنت اور مشقت کے لئے غور و فکر کے لئے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لئے اپنے حال کے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر ان سے نمٹنے کے لئے سرگر میں عمل ہیں اور رہیں گے اسی بنا پر میں نے جس وقت بیت اللہ میں تعلیم حاصل کی تھی اس وقت سے آج تک اور اس سے پہلے بھی مدارس میں ایک اسطلاع استعمال ہوتی ہے فارغ التحصیل مثلا میرا تعارف کراتے ہوئے یہاں یہ کہا گیا اور کوئی بھی شخص کسی ادارے سے پڑھ کر نکلا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ فارغ التحصیل ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کچھ بننا ہے جو کوئی ادارہ بناتا ہے یا جو کوئی دوسرے افراد کسی ادارے میں بنتے ہیں تو میں نے فارغ التحصیل کے لفظ کو بدل کر تحصیل الفراغ کر دیا کہ میں فارغ التحصیل نہیں ہوں بلکہ محسسل الفراغ فارغ یا فراغ کا لفظ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں خالی خالی یعنی مملو کی زد کے طور پر کہا جاتا ہے فارغ جیسے اردو میں کچھ سوالات کی جاتے ہیں خالی جگہ پر کرو تو عربی میں سوال کی جاتا ہے کہ ام لئی الفراغ اس خلا کو خالی جگہ کو پر کرو تو فراغ فراغت اور فارغت فارغ کا لفظ جو ہے وہ خالی اور خالی ہونے کے معنی میں آتا ہے اگر آپ کسی مدرسے میں رہتے ہوئے اور مدرسے سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو ہما وقت خالی سمجھیں تو آپ کے اندر اسے بھرتے رہنے کی اس کو مسلسل اپنے آپ کو علم و دانش کے خزانوں سے اور زخیروں سے بہرہ اندوز ہونے کا ولولہ بیدار لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے تو نہ یہ تصور یا یہ مزاج قرآن کے مطابق ہے نہ دنیا کے کسی بھی ترقی پسند یا ترقی پذیر یا ترقی آفتہ انسان کے اپنے رجحان کے مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ اسلام کے مشن کی اسلام کے پیغام کو تقریبا جزیرہ عرب کے دو تہائی سے زیادہ حصے میں پھیلا دیا تو آپ کو کہا گیا کہ فائدہ فرق تفنسب جب آپ فارغ ہو جائیں جو اس وقت ہاتھ کے کام ہیں جو اور دوسری مشغولیتیں ہیں تو اس کے بعد پھر جم جائی پھر مستعد ہو کر لگ جائی تو اس آیت سے بھی انہیں ایک طرف یا ایوہا الانسان انکا قادح الی ربکا قدحا فملاقی کہ تم قدح کے لیے اور لقد خلقنا الانسان فی قبد محنتا اور مشقت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فائدہ فرق تفنسب تو وہ غیر فارغ تحصیل ہونے کے بعد تحصیل کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ مزید تحصیل کا تسلسل قائم ہونا چاہیے اور جب یہ مزاج آپ کے اندر بنے گا تو آپ نہ تو اپنے زمانے کی رفتار سے پیچھے ہوں گے اور نہ ہی جو خدرین خدا کو جو مطلوب ہے کہ آپ کی روحانی بالیدگی کا تسلسل آپ کے اندر تقویہ کا آپ کے اندر اپنے روح کے تذکیہ کا جو سلسلہ ہے وہ تاعمر جاری رہے وہ بھی نہیں رکھے گا آپ ہر وقت علمی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر اور روحانی اور عملی اعتبار سے اپنے آپ کو صالح تر بنانے کی کوشش کرتے رہیں اب اس میں عملی طور پر کچھ سوالات کہ ہم کس طرح اپنے ذہن کو اس کام کے لئے آمادہ کر سکیں علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے جسے آپ موجودہ روایتی طریقہ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ طلبہ و اساتذہ یہ کوشش کریں کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے میں اس میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں یا جو کچھ ہے کیا وہ میرے آج کے مسائل یا مستقبل میں درپیش آنے والے مسائل کے لئے کافی ہے اور اگر نہیں ہے تو میں اس کے لئے کیا کر سکتا اس کے لئے معلوم حاصل شدہ علوم کو غیر حاصل شدہ علوم یا معلوم کے ذریعے نامعلوم کی تحصیل کا آپ کے اندر والولہ پیدا ہوگا میں اس کی تفصیل سے پہلے آپ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں بہت آسان سا یہ اصلا میں نے اس پچھلے ہفتے کی جو گفتگو تھی اس کی تیاری کے لئے اس کے آغاز کے لئے تیار کیا تھا لیکن وقت چونکہ نہیں ملا اس لئے میں وہ نہیں کر سکتا اس میں تین جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان تین جملے میں کچھ غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی آپ کو اصلاح کرنی ہے پہلا جملہ کوئی پڑھے گا آپ بتائیں جی پہلا جملہ ہے زید بازار گئی اور عربی میں وہ جملہ کون پڑھے گا زہبت زیدن الاسسوقی اس پہلا جملے میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے وہ غلطی کیا ہے زہبت زیدن الاسسوقی اور عردو میں زید بازار گیا اس میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ زید مذکر ہے اور اس کے لئے پیل معانس استعمال کیا گیا ہے اردو میں ہم نے گئی لکھا ہے جو کہ غلط ہے اور زہبت عربی میں معانس ہے اس کی جگہ زہبہ آنا چاہیے جو مذکر کے سید آئے اب دوسرا جملہ پڑھئے آگ پر پانی کے قطرے گرتے ہی برف میں تبدیل ہو گئے اس جملے میں کوئی خامی کوئی غلطی ہے اس جملے میں کیا غلطی ہے کوئی غلطی نہیں ہے کیا غلطی ہے خلے ہو کر بولیے دوسرے الفاظ میں مزید بات صحیح ہے کوئی اور آگ پر پانی کے قطرے گرتے ہی برف میں تبدیل ہو گئے یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے اس کو ہونا چاہیے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ کہیں کہ آگ پر پانی کے قطرے گرتے ہی آگ بجھ گئی یا اگر پانی کے بارے میں آپ بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آگ پر پانی کے قطرے گرتے ہی بھاپ بن گئے بھاپ میں تبدیل ہو گئے ہوا میں اڑ گئے تحلیل ہو گئے یہ بات صحیح ہوگی تیسرا جملہ ہے جملہ بڑا ہے تو میں خود پڑھ دیتا ہوں لیکن غور سے سنیں اس میں کیا غلطی ہے تیرہ نومبر انیس سو نینانوے کو بیت العلوم کی ست سالہ تقریب میں مولانا محفوظ الرحمن صاحب نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی اس جملے میں کوئی خامی کوئی غلطی یہ بات صحیح ہے کیا غلطی ہے جی ہاں اس جملے کی میں ایک تاریخی غلطی ہے وہ یہ کہ جس وقت بیت العلوم کی ست سالہ تقریب منائی گئی تیرہ نومبر انیس سنینانوے کو اس وقت موصور بقید حیات نہیں تھے آپ غلطی تیرہ اغسط انیس ستانوے کو پوت ہو چکے تھے یہ تین سادہ سے جملے ہیں لیکن میں ان جملوں کو اس لیے لائے ہوں کہ اس دن میں نے جو بات کہی تھی کہ آپ کا دماغ انسان کا دماغ کمپیوٹر سے کمپیوٹر سے ہزاروں اور گناہ ملین سٹائن زیادہ باصلاحیت اور زیادہ طاقتور اور زیادہ معصر ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کی روشنی میں جو باتیں مجھے کرنی ہیں ایک بات یہ سمجھ لیں گے کمپیوٹر جو ہمارے ہاں آیا ہے اس میں بھی اور کسی بھی ایڈوانس کمپیوٹر میں جو نیا بنایا گیا ہے اس میں ایک سسٹم ہے ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اسپل چیک اسپل چیک یعنی رسم الخط کی یا تحریر کی کوئی غلطی ہوگی آپ ایک جملہ لکھیں گے اس میں اگر کوئی لفظ آپ غلط لکھیں جیسے شور کا لفظ ہے یا مدرسہ ہے تو مدرسے کا لفظ اگر میم دال راست انہا پر مشتمل ہے آپ میم رے لکھ دیں مر رسہ لکھ دیں آپ یا میم کی جگہ عین ہو جائے عد رسہ ہو جائے یا جیم ہو جائے جد رسہ ہو جائے جو یہ غلط لفظ ہے اور اردو لغت میں نہیں ہے تو کمپیوٹر اسے خود بتائے گا کہ یہ غلط ہے اس کے نیچے ایک تیڑھی سرخ لائن آ جائے گی جس سے آپ تمجھ جائیں گے کہ ہمیں چیک کرنا ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر کی یہ جو صفت ہے اس کو بڑے فخر سے ایک جگہ بیان کیا جا رہا تھا جو یہ صفت ہے کہ وہ کسی لفظی خامی کو کسی لفظی غلطی کو آٹومیٹک کریکٹ کر لیتا ہے انگریزی میں آپ کوئی لفظ جانتے ہیں جیسے بلڈ ہے خون کے لئے لفظ بلڈ ہے اگر اس کو اس کے اندر ڈبل او آتا ہے بی ال او او ڈی اگر آپ اس کو ڈبل او کی بجائے صرف ایک او لکھیں تو کمپیوٹر کا یہ جو پروگرام ہے اسپیل چیک وہ اس کو کریکٹ کرے گا یعنی آپ کو بتائے گا کہ یہ اسپیلیں غلط ہے اسے صحیح کیجئے تو جس جگہ یہ گفتگو بڑے فخر سے ہو رہی تھی جو کمپیوٹر کے ماہرین ہیں وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ کمپیوٹر جو ہے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب انسانی دماغ بھی نہیں دے سکتا تو اس کا جواب دینے کے لئے میں نے اسی طرح کا ایک چارٹ انگلیش میں بنایا تھا کہ ایک چیز وہ ہے جسے کمپیوٹر کتنا ہی ترقی آفتہ ہو جائے کتنا ہی ایڈوانس ہو جائے کبھی انسانی ذہن کا آپ کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ہے سیاق کا شعور جس کو انگلیش میں نے کہا تھا تیکسچوال سینس انسان وہ مخلوق ہے جسے استثنائی طور پر جاندار مخلوقات ہو یا کوئی بھی مشینری ہو اس کے پاس سیاق کا شعور نہیں ہے آپ نے یہ جو غلطی صحیح کی ہے کہ زید بازار گئی اسے کوئی کمپیوٹر کریکٹ نہیں کر سکتا کیوں کہ گئی کا جو لفظ ہے وہ خود ایک صحیح لفظ ہے کمپیوٹر کے اندر جو پرگرام دیے گئے ہیں اس میں گئی کا لفظ ایک صحیح لفظ کے طور پر موجود ہے اس لئے اس جملے میں کمپیوٹر کوئی غلطی نہیں بتا سکتا یہ صرف آپ کا اپنا شعور ہے اور جملے کی اپنی ساخت ہے اور آپ کا یہ پیشگی ادراک ہے کہ معنیس اور مذکر کے فرق سے فیل میں فرق واقع ہوتا ہے اردو اور عربی زبان میں تو آپ نے اس کی تشریح کر لی کہ زید بازار گئے یا زہبت زید الاس سوک کا جملہ غلط ہے دوسرے جملے میں کوئی لسانی کوئی لغوی غلطی نہیں ہے کہ آگ پر پانی کے قطرے گرتے ہی برف بن گئے آگ پر پانی کے قطرے گرتے برف بن گئے اس غلطی کو بھی کوئی کمپیوٹر درست نہیں کر سکتا اس کے لیے حقائق کو ملا جاننے کا شعور درکار ہے جسے آپ حقائق کا شعور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معلوم ہے کہ آگ کیا چیز ہے اور پانی کیا چیز ہے اور پانی کے اتصال سے یا تو آگ بجتی ہے یا اگر پانی کم ہے تو وہ جل کر بھاب بن جاتا ہے تو آپ پیشگی طور پر یہ دو چیزیں اس کانٹیکس کو اس سیاق کو جانتے ہیں تو آپ اس خامی کا پتہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ انسان کا پاس ایک تاریخی شعور ہے تیسرے جملے میں کہ تیرہ نومبر 1999 کو مولانا محفوظ رحمان نے کوئی تقریر کی اس غلطی کو جاننے کے لئے تاریخ کا شعور درکار ہے اور واقعات کی ترتیب اور اس کا جو تسلسل ہے اس کا پیشگیع علم چاہیے جو انساء جو اگر کمپیوٹر میں بھر بھی دیا جائے تب بھی وہ اسے درست نہیں کر پائے گا کیونکہ کمپیوٹر صرف لفظوں کی ترتیب اور ان کی ساخت کو جان سکتا ہے ان کے باہمی ربط کو اور ان کے باہمی ربط سے جو معنوی فرق پیدا ہوتے ہیں یا جو مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں اسے کمپیوٹر کبھی درست اس شعور کو اپنے ذہن کی اس صلاحیت کو استعمال کرے تو ایک ہی معلومات کا ذخیرہ ایک ہی قسم کا علم وہ مختلف قسم کے حالات میں مختلف انداز سے اس سے فائدہ اٹھائے گا مثال کے طور پر رسول اللہ نے جن اصولوں کی جن اخلاقی اصولوں کی یا دنیاوی زندگی گزارنے کے لئے جن اصولوں کی یا دینی ترقی کے لئے جن باتوں کی تلقین کی اس کا نفاذ اس وقت کے ذریعی دور میں جس طرح انسانوں نے کیا آج ہمارے لئے ممکن ہے کہ آج کے تقاضی ریایت سے انہی پرانگل کر سکیں اس کے اندر ہمیں صرف وسائل کا اور اس کے نفاذ کے نئے ڈھنگ سوچنے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثال کے طور پر جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت آپ کو حکم دیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دامرین يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عمیق کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دو حج کا اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لئے آئیں اور جب تم یہ اعلان کرو گے تو یَأْتُوكَ رِجَالًا وہ پیدل چل کر وَعَلَى كُلِّ دامرین اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عمیق جو تنگ اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے اب اس آیت میں دیکھئے کہ ہمارا جو کنٹیکسچول سینس سیاق کا شعور ہے اس کی روشنی میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں ایک بات نہیں دو بات ہے ایک ہے حج کی فرضیت کا اعلان اور دوسرے ہے حج کی اس فرضیت اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی ادائیگی کا طریقہ یا وسیلہ جو ذریعہ بیان کیا ہے وہ یا تو پیر ہیں یا جانور ہیں کیا کوئی شخص آج اس کی تفسیر یہ کرے کہ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ پیدل حج کرنا یا دبلے پتلے اونٹوں پر حج کرنا فرض ہے تو غلط ہوگا کیونکہ کرونالوجیکل یا ہسٹوریکل کانٹیکس بدل گیا زمانے کا سیاق بدل گیا زمانے کے سینہ سفر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے جو ذرائع معاصلات ہیں وہ بدل گئے حج کی فرضیت بدستور قائم رہے گی لیکن اس فرضی اس فریضے سے سوکدوش ہونے کے وسائل اور قابط اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ذرائع معاصلات بدل گئے لگا درجatasugg کے لے پہر کرنے کے لئے خصوصے موسیقی